وندے ماترم ساتھیوں آج کے ویڈیو میں ہم جس عوشدی کی بات کریں گے وہ ہومیوپیتھی کی ایک عوشدی ہے اس عوشدی کا نام ہے نقص وومکا یہ عوشدی ایک ایسی عوشدی ہے جو پیٹ سممندی انیکوں تکلیفوں میں انیکوں پریشانیوں میں آپ کے بہت کام آ سکتی ہے اس عوشدی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ورکش ہوتا ہے جس کو کچلا بولتے ہیں اس کے بیجوں سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ الگ الگ پوٹنسی یعنی الگ الگ پاور میں مل جاتی ہے اس کی شکتی تین سے لے کر تیس دو سو ایک ہزار دس زار ایک لاکھ دس لاکھ اس طرح سے یہ اپنے الگ الگ پاور میں آپ کو مل جاتی ہے الگ الگ کمپنیاں اس کو بناتی ہیں یہ عوشدی آپ کے کس کس کام آتی ہے اگر یہ ویڈیو اپنی دھیان سے سن لیا تو آگے اس عوشدی کو آپ کے گھر میں آپ ضرور رکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر کسی کو ایسیڈیٹی ہے گیس ہے افارہ ہے پیٹ میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہے کوئی درد ہے ان سبھی عوشدی میں یہ جو عوشدی ہے نقص وومی کا یہ بہت کام آتی ہے اگر کسی کو کوسٹ بدیتہ یعنی کی کونسٹیپیشن کی شکایت ہے عمل روگ ہے ہارنیاں کے ساتھ سانس لینے میں تکلیف ہے الٹی آتی ہے یا اس پرش سے کسی کو کوئی دکت ہوتی ہے گانے بجانے یا گند کو سہن نہیں کر پاتا ہے کوئی آماشہ میں عمل کیا دکتا ہے تو ایسی سبھی استطیعوں میں نقص وومی کا بہت کام کیا اس شدی مانی جاتی ہے ایک اور بیماری ہوتی ہے جس میں آپ یہ دوائی دے سکتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کو دست لگنا یا پھر لوز موشن اس کنڈیشن میں بھی آپ نقص وومی کا کو دے سکتے ہیں اور یہ دوائی کس کس کام آتی ہے رات میں جو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں مطلب اگر کوئی ایسی جوپ کرتا ہے جس میں رات کو جاگنا پڑتا ہے اور رات بر بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے اور دن میں سونا پڑتا ہے اور ان کو اس وجہ سے کوئی بھی تکلیف ہوئی ہے تو ان سبھی تکلیفوں میں نقص وومی کا بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ اوشدی کس کام آتی ہے یہ اوشدی کسی مادک دروی یعنی کی شراب یا نشے والی چیزوں کے پریوک سے ادپن کوئی ویادی ہوئی ہو جیسے بخار ہے بخار میں تھنڈ لگنا ہے پسینہ آنا ہے ان سبھی استطیق میں جیس میں اوڑے رہنے کی آپ کے اچھا ہو ان سبھی کنڈیشنز میں آپ یہ نقص وومی کا اس وقتی کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے فائدوں کی بات کریں تو اس سے سر میں چکر آنا نیتروں کے اوپر مستشک سے گدی تک ایک ایسی ویدنا جیسے کسی نے کلہڑی مار دی ہو چہرہ تمتمائیہ ہوا ہوں جس پر مہاں سے ادھک نکلتے ہو تھنڈی اور تر وائیوں میں رہنے سے زکھام ہو جاتا ہو چھینکیں بار بار آتی ہو نزلے کی شکایت ہو دن میں ناگ سے کچھ سراب بہتا ہو رات میں خوشکی کان سے پانی نکلتا ہو گلے میں کسی وستو کے اٹکنے جیسا انبب ہوتا ہو جیپ پر سیاہی جیسا لگتا ہو جیپ چٹکی ہوئی دکھتی ہو اور بھاری ہو موں کا سواد بگڑا ہوا ہو کھلی ہوا میں گھومنے اور مانسک پریشنم کرنے سے دانتوں میں تیور ویدنا محسوس ہوتی ہو مسوڑوں میں سوجن اور تناؤ ہو اجینڈ کی شکایت ہو کھٹی اور کڑوی ڈکاریں آتی ہو بھوجن کے بعد جی مشلاتا ہو یا اُلٹی آتی ہو شراب پینے کی اچھا ہوتی ہو تو ان سبھی استطیقوں کے لیے نکس وومکہ بہت اچھے سے کام کرتی ہے یہ نکس وومکہ آپ آنکھ بند کر کے آرام سے ان سبھی پریشانیوں میں دے سکتے ہیں ان سبھی پریشانیوں کے لیے آپ نکس وومکہ دو سو پوٹنسی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی پاور کا استعمال کرنے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ ہومی پیتھی دوہ کی جو پاور ہے یا جو کھمتہ ہے وہ ویدتی کی آئیو اس کے شریر کی کھمتہ دوہ سہن کرنے کی کھمتہ پر نربر کرتی ہے اس لیے اگر آپ یہ تیہ نہیں کر پاتے ہیں کہ اس کو کس پوٹنسی کی دوہ کس ماترہ میں دینی ہے تو اس کے لیے آپ کسی کشل ہومی پیتھی چکت سکت سے سمپر کریں وہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ عوشدی ایک اور کام آتی ہے اگر کسی کو پائلز کی شکایت ہے یعنی بواسیر کی شکایت ہے اس میں بھی آپ نکس وومکہ لے سکتے ہیں اس میں آپ چاہیں تو اس کو تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کریں نہیں لینا چاہیے لیکن پھر بھی کسی کسی پریشانی میں آپ اس کو ڈیلی لگاتار لے سکتے ہیں جیسے دست کی شمسیہ ہو گئی یا پھر پیلیا کی شکایت ہو گئی یا پھر آپ کی پائلز کی شکایت ہو گئی ان پریشانیوں میں آپ اس کو لگاتار بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ نکس وومکہ کی تھرٹی پوٹنسی لے لیں جس کو آپ پرتی دن تین خوراک لیں صبح دوپہر شام دو دو بوند سیدھا جیپ پر لے سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو سلفر کی ایک خوراک لینی ہے ہفتے میں ایک دن لے سکتے ہیں سلفر ون ایم لے لیجیے یعنی ایک ہزار ماترہ میں لے لیجیے صبح دوپہر شام تین دن لیں گے جس دن آپ سلفر لیں اس دن نکس وومکہ نہ لیں اس کے بعد ہفتے میں ایک دن کے بعد سو چھے دن بستے ہیں ان چھے دنوں تک آپ نے سلفر سوری ان چھے دنوں تک آپ نے نکس وومکہ لینی ہے اتنا ماتر کرنے سے آپ کی جو پائلز کی سمسیہ ہے وہ دور ہو جائے گی اور یہ پریشانی پھر دوبارہ نہیں ہونے والی لیکن یہ سبھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ آئیوروید کے نیم ہے کچھ دنچریا کے نیم ہے جن کو آپ کو ضرور فالو کرنا ہے وہ نیم کچھ بیسک سے نیم ہے صبح بستر سے اٹھیں تو پانی پینا ہے پانی موں میں گھما کر پینا ہے گھوڑ گھوڑ کر کے پینا ہے فریچ کا پانی نہیں پینا ہے ہلکا گنگنا یا سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں کھانا چبا چبا کر کھانا ہے کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی پانی پینا ہے اس کے علاوہ دوپہر کا بھوجن کریں تو تھوڑا ریسٹ کرنا ہے رات کا بھوجن کریں تو کم سے کم دو ہزار قدم ٹہل کے آنا ہے اور کھانا کھاتے کے بعد آپ کو کبھی بھی پانی نہیں پینا ہے یہ سبھی نیم اگر آپ پالن کرتے ہیں اور اس وشدی کا پریوک کرتے ہیں تو یقین مانیے پیٹ سمبندی بہت سارے روگوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا لیکن پھر بھی اگر اس طرح کی کوئی سمسیا آپ کی کوئی مطلب کرونک پیشنٹ ہے یا کوئی سمسیا گم بھی روپ لے لیتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو سویم چکتسک کرنے سے اچھا ہے کسی یوگ کے چکتسک سے سمپرک کریں چاہے وہ ہومیپیتھی کے چکت سکو ان کے سے سلام مشورہ ضرور کر لیں آشہ کرتا ہوں آج کی جانکاری آپ کے کافی کام کی رہی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کر کے دوستوں اور پریوار کے سدسیوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسی ہی کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے جائہن وندی ماترم